آج انیس اکتوبر دوہزار انیس کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ڈیلی ٹائمز نے خبر پبلش کی ہے تیچرز ایڈ جی سی او لاہور ریزیسٹ لائکلی اپائنمنٹ آف فارن نیشنل ایڈوی سی یہ پہلے بھی آگست میں بھی دان میں بھی یہ خبر آئی تھی اس حوالے سے کہ جو تیچرز ہیں یونیسٹی کے وہ باہر سے جو پی ایٹی باہر سے جو وی سی اپائنٹ کیا جا رہا ہے گورمنٹ نے جو ایک انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ جی سی او بڑا پرانہ اور بڑا ریپوٹڈ ادارہ ہے تو اس میں جس طرح ایف سی میں کافی فارن نرز کام کرتے ہیں تو وہ شاید اس کی ایمپروومنٹ اس کی جو سسٹم میں ایمپروومنٹ کی وجہ سے یہاں پر بھی اس طرح کی ایرینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلال اس کے جو تیچرز ہیں وہ اس کو ریزیسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ٹریبیون نے جو ہے ایڈیٹوریل پبلش کیا ہے جو بلوچستان میں بلوچستان یونیسٹری میں حراشمنٹ کی حوالے چکے اس پہ کل ڈان میں بھی ایڈیٹوریل آیا تھا اور دونوں میں ایک چیز ہے کہ بیسیکلی اگر اس مسئلے کو پراپرلی ٹیکل نہ کیا گیا تو جو فیمیل ایڈوکیشن ہے جو گرل ایڈوکیشن ہے جو ہومین ایڈوکیشن ہے مطلب وہاں پر پینگ ایک طرح سے سوشلی ایڈوکیشنل اس میں بھی جو پہلے ہی ایک پیچھے پڑا ہوا علاقہ ہے تو اس میں لوگ اور زیادہ ریزیرو ہو جائیں گے اور اپنی بچوں کو ایڈوکیشن کے لیے یونیسٹریز کالیجز نہیں بھیجیں گے تو ایفرسائز اسی چیز پر کیا گیا کہ اس میٹر کو پراپرلی اور پروفیشنلی ہینڈل کیا جائے اس کے بعد کراچی یونیسٹریز میں سیمینار آگنائز کیا گیا ایڈوکیشن کریئٹ کرنے کے لیے واقع بھی کی گئی بریس کینسر کے حوالے سے کیونکہ فیمیل پاپولیشن پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور یہ کیونکہ اس مرض کے حوالے سے ایڈوکیشن بھی کم ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یونیسٹریز میں اوئرنیس بھی کریئٹ کی جائے اور باقی کالیجز اسکول لیول پہ بھی یہ اوئرنیس کریئٹ کی جائے اس کے بعد یہ دی نیوز میں ہی پنجاب یونیسٹری کے جو کالیج آف آرٹس انڈ ڈیزائن ہے وہاں پر خاور حیات صاحب لیکچر دینے گئے تھے اور اسٹوڈنٹس کو اپنا فورٹی فائی ویئرز جو ایکسپیرینس ہے ٹی وی سے ان کا جو کنیکشن ہے اس حوالے سے انہوں نے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا کہ آج کل کی جو میڈیا اور جو آرڈینس ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے دین یہ پی اے سو نے جو ہے بیسیکلی نیشنل آؤٹریچ پروگرام لمس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹین ملین روپیز لمس میں نیشنل آؤٹریچ پروگرام پورے پاکستان سے وہ بچے جو فیننشلی افورڈ نہیں کر سکتے اور ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں لمس کا ان کے لیے سکالرشپ پروگرام ہوگا اس طرح کے بہت سارے اور بھی ڈونرز ہیں جو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں آئی بی اے کراچی میں آئی ایم سائنسز پشاور میں یا سکھر آئی بی اے وغرہ میں اپنا جو ہے ڈونیشن دے رہے ہیں اس لیے انسٹیٹیوشن پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوالیٹی گریجوٹ پروڈیوز کر رہے ہیں اور ان کا سسٹم بڑا ٹرانسپرنٹ ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جو لوکل انڈسٹری اور بزنس کرنے والے اپنے اداروں پر اعتماد کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اچھی سی کے کچھ اناؤنسمنٹ ویب سائٹ پر ان کے اویلیبل ہیں فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ٹو ویک کا ہے جس میں ٹاپ ٹو ہنڈر یا فائیو ہنڈر یونیسٹیز سے فیکلٹی ممبرز کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے یہ یونیسٹیز اس کے لیے اپلائے کریں گے اور یونیسٹیز اپنی جو ریسپیکٹیو کاؤنٹر پارڈ یونیسٹی ہے اس کے ساتھ امویو وغیر سائن کریں گے اور اس کے بعد یہ ٹیچر ایکسچینج پروگرام ایکسچینج ہو سکے گا دین یہ میرٹ لسٹ جو سیل فنائنس کی ہے انجنیرنگ کی اور فارم ڈی کے حوالے سے وہ پروویجنل میرٹ لسٹ اچھی سی کی ویب سائٹ پر پبلش کی گئی ہے اس کے بعد یہ ترکی سکالرشپس جو 50 یونیسٹیز ترکی کی ہیں وہ سپین انٹرنیشنل سٹوڈنس کیلئے سکالرشپس ہوتی ہیں پاکستانی بھی تو جو انڈرگریجورٹ لیول پر پوس گریجورٹ لیول پر سٹوڈنس اپلائی کرنا چاہیں وہ لنک پروائیڈ ہے اسی اناؤنسمنٹ میں وہاں سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فرسٹ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہو رہی ہے بیس اکیس نومبر کو اس کی اناؤنسمنٹ جہاں ویب سائٹ پہ اویلیبی ہے اس کے جو پیپرز کی ڈیٹس تو گزر چکی ہیں پیپر سمیشن کی ریجسٹریشن اور باقی جو ہے ڈیٹیل انفرمیشن اویلیبی ہے کہ کانفرنس کہاں کون کروا رہا ہے ساری چیزیں دین یہ ایپی ایف پی جو ایچی سی کا پروگرام ہے فریش پی ایٹیز جو فارنسے یا لوکل پی ایٹیز ہوتے ہیں ان کو جونیسٹریز میں ایک سال کیلئے پلیس کیا جاتا ہے اس کی نومبر فیفٹین نومبر ٹوینٹی جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ پچھ ریسرچ گرانٹ بھی ملتی ہے تو جو انٹریسٹیڈ ہیں جو فارن یا لوکل پی ایٹیز ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تینکیو